اسلام علیکم دوستو تھوڑی تھی ڈیفرنٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے کمنٹ سوالات روزانہ سنتا ہوں تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہوں اور اس میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح اپنی کالز دیتے ہیں اور ہم کس طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریڈ کرنی چاہیے یہ کیسے ٹریڈ ہوتی ہے تو آج جو ہم نے کالز دی ہیں ان میں سے کچھ کالیں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور ان کالوں کو دیکھ کے آپ سمجھیں گے جیسے اب یہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے یہ ہمارا ٹائٹل پیج ہے کہ جو پچیس تاریخ کے لیے ہم نے کال بھیجی یہ چوبیس تاریخ کی رات کو بھیجی جاتی ہے جو پچیس تاریخ کو ٹریڈ کرنی ہوتی ہے یہاں پر میں نے صرف انٹر ڈے کال ڈسکس کی ہے ورنہ پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی اور انٹر ڈے میں بھی میں نے پوری کالیں اس میں ڈسکس نہیں کی ہے تو یہ سمجھ پہلے انٹر ڈے کالز ہیں اس میں میں نے سمنٹ سیکٹر بتایا ہے کہ سمنٹ سیکٹر کے لیے جو ہم نے کالیں دی ہیں وہ آپ دیکھئے سمجھ پہلے تو یہ کال صرف لکھی ہوئی نہیں جاتی ساتھ میں اس کی آڈیو بھی جاتی ہے ہم نے بڑا سختی سے اس بات کو ہم نے کل لوگوں کو سمجھایا تھا کہ آپ سمنٹ سیکٹر میں اسپیشلی آپ نے ٹارگٹ پہ ایکزٹ لینی ہے یا نہیں لینی ہے ایکزٹ تو آپ نے ٹارگٹ کے نیچے سٹاپ لاث رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر امیدیں جتنی لگانی یہ لگانی ہے مگر آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہائی بنا کے پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ کلوز ہو سکتا ہے جس طرح ہنڈین انڈیکس کال میں بھی میں نے بتایا کہ یہ پوسیبلیٹی مجھے انڈیکس میں بھی تھی تو خاص طور پر سمنٹ سیکٹر کے لیے تو میں نے بڑی سختی سے اس بات کو کہا تھا اب اس کال کو پڑی ہے میپل لیف میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ریورسل ہو گیا ہے مگر ابھی کنفرمیشن نہیں ملی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹاپ لاؤس بیس پندرہ کے ساتھ انٹر ہوں اور بیس پچاسی اور اکیس پچیس کے اراؤنڈ آپ کوئی اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے اور یاد رکھئے کہ آپ کو اکیس پچیس کے اراؤنڈ ایگزٹ لے لینی ہے اور اگر آپ ایگزٹ نہیں لیتے ہیں تو کم سے کم آپ اکیس پندرہ کے نیچے اسٹاپ لاؤس لے لیں گے یہ بات میپل لیف کے بارے میں کہی گئی اور اگر آج آپ لوگوں نے میپل لیف کا چارڈ آپ کے سامنے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ میپل لیف کا ہائی جو ہے اکیس روپے چھپن پیسے کا ہے اور کلوزنگ بیس روپے پچانوے پیسے کی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ایگزٹ لینے پر زور کیوں دیا اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈی جی خان کی جانب تو یہ ٹارگٹ الحمدللہ اچیو ہو گیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کال کے نیچے ایک لائن ہوتی ہے لیولز کی وہ بھی کس طرح استعمال ہوتی ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاؤس کے لیے اور کیوں دی جاتی ہے یہ بھی آپ آہستہ آہستہ سمجھیں گے اس کے بعد ڈی جی خان کی کال دی میں نے لکھا خاص طور پر کہ یہ زیادہ دور نہیں جا رہا یہ واضح طور پر پہلا جملہ ہے کہ یہ زیادہ دور نہیں جا رہا اس لیے اسٹرک ٹریلنگ اسٹاپ لاؤس بہت ضروری ہے چوالیس پینتیس ٹارگٹ ہے اب آئیے ذرا آج اس کا ہائی دیکھ لیتے ہیں ڈی جی خان کا جو آج کا ہائی ہے وہ چوالیس اسی کا ہے اور کلوزنگ بیالیس نوے کی ہے یعنی کہ ذرا اندادہ کیجئے آپ کہ چوالیس اسی اور بیالیس نوے تقریباً اپنے ہائی سے ایک روپے نوے پیسے نیچے بند ہوا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کیوں میں اتنا زور دے رہا تھا کہ آپ نے ٹارگٹ پہ نکلنا ہے یا پھر آپ نے لازمی ٹارگٹ پہ ٹریلنگ سٹاپ لانس کرنی ہے اس کے بعد یہ شرارٹ سیمنٹ ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ ویسے تو یہ نائنٹی تری ٹین سے لے کر نائنٹی فور سیونٹی ایریا کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور یہ ضروری ہے کہ یہ نائنٹی تری پیسٹ کے اوپر کلوزنگ دے اگر اس کو مزید ایکسائٹمنٹ دکھانی ہے اور میں نے آگے یہ بھی لکھا کہ ساتھ ساتھ یہ ایریا اچھا خاصا ریزسٹنس رکھتا ہے تو یہ بلز کو یہاں پر تھکا سکتا ہے تو بہتر ہوگا ٹریلنگ سٹاپ لانس کیجئے اور کرنٹ سٹاپ لانس ایٹی نائن پوائنٹ زیرو فائف کا مطلب ہے کہ جب آپ آغاس کریں گے ٹریٹ کا تو پہلا سٹاپ لانس ایٹی نائن پوائنٹ زیرو فائف کے نیچے ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو یہ لیول آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ایٹی نائن کے بعد نائنٹی سیونٹی پھر نائنٹی تری ٹن اس طریقے سے سٹاپ لانس آگے بڑھتا ہے اب چلتے ہیں شیرارٹ سیرمنٹ کا ہائی اور کلوزنگ دیکھتے ہیں شیرارٹ سیرمنٹ کا جناب ہائی ہے نائنٹی سیون سکسٹی فور اور کلوزنگ ہے نائنٹی فائف پندرہ کی یعنی کہ نائنٹی سیون سکسٹی فور اور نائنٹی فائف پندرہ تقریباً دو روپے پچاس پیسے اس سے نیچے کلوز ہوا ہے اپنے ہائی سے تو ہمارا ٹارگیٹ تو نائنٹی فور سیونٹی تھا اور اگر لیول وائز دیکھیں تو نائنٹی سکس پچپن بنتا ہے کیونکہ جب نائنٹی فور سیونٹی کے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم پھر اگلے لیول کو چیز کرتے ہیں تو اب اگر ہم نائنٹی سکس پچپن کے نیچے سٹاپ لاؤس ٹریل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ نائنٹی سیون ساٹھ تک تو وہ چلا گیا تھا تو ہم نائنٹی فور ففٹی فائف پہ باہر نکلتے ہیں اور کلوزنگ آتی ہے نائنٹی فائف پندرہ کی تو اس کا مطلب کیا ہم ایک روپیا پچاس پچالیس پیسے ابھی بھی مطلب اس کے نیچے کلوزنگ آتی ہے تو تصور کیجئے کہ ہم کس طرح پریسائسلی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہوتی ہے سٹریٹیجی دینا کہ کس سٹریٹیجی سے ٹریٹ کیا جائے گا اس کے بعد چلتے ہیں پانیر سیمنٹ میں پانیر سیمنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ ویسے تو یہ فورٹی نائن تھرڈی فائف فورٹی نائن ایٹی فائف کو ٹارگیٹ کر رہا ہے مگر اچھا ہے اس کے لیے کہ یہ اکاون چالیس کے اوپر جا کے رکے اگر اس کو مکمل سیلنگ پریچر سے باہر جانا ہے یہ میں ترجمہ اس کا کر کے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں اور میں نے ساتھ میں لکھا کہ کیونکہ ہم اس کو ایکیومیلیٹ آلیڈی کرا چکے تھے اپنی پچھلی کالوں میں تو ہم نے نئے انٹر ہونے والوں کے لیے لیکھا کہ جو لوگ نیو کامرز ہیں وہ اپنا سٹاپ لاؤس فورٹی سکس پینسٹ کے نیچے رکھیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں ٹھیک ہے نا اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ففٹی ون فورٹی کے اوپر جا کے اس میں کوئی نئی تیزی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ففٹی ون فورٹی اٹموسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ جو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ہوگا وہ ففٹی ون فورٹی ہوگا اب جا کے آپ ذرا پونیر سمنٹ کا ہائی دیکھیں ففٹی ون ففٹی ایٹ ہائی ہے اس کا اور وہ کلوزنگ دیتا ہے پچات روپے کی یعنی کہ پچات روپے سات پیسے کی ایک روپیا اکاون پیسے اپنے ہائی سے نیچے کلوز دیتا ہے تو یہ تھا وہ سمنٹ سیکٹر جس کے بارے میں بڑی سختی سے کہا گیا تھا کہ آپ نے اس میں سے نکلنا آج ہی ہے اب آ جاتے ہیں مزید کچھ کالیں ویسے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری کالیں تھی وہ کنٹینیویشن میں چل رہی تھی جیسے ایس 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 جی سی تھی ایس ایس جی سی تھی ٹی پی ایل پی تھا اور بھی کچھ کالیں تھی ہماری آج کے انٹرڈے مگر میں نے یہاں پر کوشش کی ہے دو تین فیکٹر آپ کو دکھا سکو تو اب یہاں میں نے تیکنولوجی اور آئل سیکٹر کے دو دو سٹاک آپ کو دکھا دیئے ایک تو تی آر جی ہے تی آر جی میں ہم بار بار یہ بات سمجھا رہے تھے کہ 103 جیسے ہی یہ توڑے گا تو پھر یہ 107-42 تک جائے گا سوری 106 کو ٹارگٹ کرے گا یہ بات ہے 24 جنوری کی 103 کے اوپر جب ٹریٹ کرے گا تو 106 کو ٹارگٹ کرے گا تو اس نے 24 جنوری کو 107-42 کی کلوزنگ دی تو یہاں پر یہی لکھاوا ہے کہ امید ہے کہ آپ نے 103 سے لانگ انجوائے کر رہے ہوں گے 117-42 کی کلوزنگ ہے اس کا مطلب ہے آپ ابھی باہر نہیں نکلے کیونکہ 106 کے نیچے آپ کا سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے تو اب ہم نے آگے بتایا کہ اب جب یہ 119-10 کے اوپر ٹریٹ کرے گا تو یہ 112-45 112-85 کو ٹارگٹ کرے گا اب چلتے ہیں ٹی آر جی کا ہائی دیکھتے ہیں آج کا جناب ٹی آر جی کا جو ہائی ہے وہ 113 روپے 99 پیسے کا ہے اور کلوزنگ 111-32 کی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم نے 112-45 پہ بھی سٹاپ لاؤس اپنا ٹریل کیا ہے تو ہم ہائیسٹ پوائنٹ پہ کم از کم نکل سکے اور کلوزنگ ہمارے ایگزٹ کے نیچے آئی ہے جو کہ ہمیں کل کی بھی کوئی آپرچنیٹی اویل کرنے کا موقع دے رہی ہے اچھا ایوین ذرا ڈیفرنٹ ہے ایوین کا مسئلہ یہ ہے کہ ایوین ہمارے جو ہے نا میڈیم ٹو لانگ ٹرم بائنگ میں ایکیومیلیٹ ہوا ہوا ہے نیچے تو اس کو ہم الگ طریقے سے ہنڈل کرتے ہیں یہ انٹرا ڈے میں نہیں تھا تو ایوین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جسٹ ہولڈ اٹ ان ایکسپیکٹ بلز تو دو مور چونسٹ چالیس کے اوپر اگر ٹریٹ کرتا ہے تو اگلے لیول کو چیس کرنا شروع کرے گا چونسٹ چالیس کے اوپر گیا اب آپ دیکھیں نیچے ایرو دکھایا ہے میں نے آپ کو سکسٹی سکس پچاسی پہ وہ اس لیے دکھایا ہے کہ آج کا جو ہائی ہے وہ سکسٹی سکس نائنٹی کا ہے تو وات ڈیز اٹ مین کہ سکسٹی سکس پچاسی ہمارا لیول تھا اور سکسٹی سکس نائنٹی کا ہائی ہے تو اگر کسی نے سکسٹی سکس پچاسی کے نیچے یا اس کے اراؤنڈ سٹاپ لاث لیا ہے تو وہ جو کلوزنگ آئی ہے وہ آئی ہے سکسٹی فائیو باسٹ کی تو ذرا اندازہ کیجئے آپ دیر روپیا نیچے اس وقت کلوز ہوئی ہے مارکٹ اس کی اور ہم دیر روپیا اوپر اس کو بیچ کے بیٹھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کل بھی ہمیں بہترین اوپرچنیٹی دینے والا ہے اب آجاد ہے پی پیل پی پیل تو ہمارا وہ سٹاک ہے جو ہم نے پہلے اس کو فورت کارٹر پورٹفولیو میں لیا تھا اور پھر ہم نے اس پہ پچاس پرسنٹ گین لیا جب وہ گین پورا ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو اس میں سے نکال لیا کیونکہ وہ ٹارگیٹس ہمارے اچیو ہو گئے تھے اس کے بعد ہم نے اس کو ختم نہیں کیا ہم اس کو ڈیلی ٹریڈ میں لے آئے کیونکہ ہمیں ایکسائٹمنٹ اگر کہیں نظر آتی ہے جیتے پی پیل میں ہم نے پچھلے دنوں میں نیچے اس کو شارڈ بھی کیا تھا پھر شارڈ کر کے ایکیومیلیٹ کیا دوبارہ پھر اس میں موف بنی تو اس کے بعد ہم اس کو انٹرا ڈے میں لے کر چل رہے ہیں اب یہاں پر جو کال دی گئی ہے اس میں کہا کہ چھہتر دس کے اوپر یہ بات ہے چوبیس جنوری کی کہ چھہتر دس کے اوپر اس میں ایک تیزی آئے گی یہ بات ہم نے چوبیس کی کال میں آلریڈی بتا چکے اور چوبیس تاریخ کو اس نے چھہتر دس کو توڑا اور سیونٹی نائن ففٹی کا ہائی بنایا ٹھیک ہے جی تو اب آگے یہ کہا جا رہا ہے اس میں کہ اس کو دیکھ لو اس میں سیونٹی نائن پندرہ کے پاس تو کچھ ریڈسٹنس ہے اور اگر اس کے اوپر ٹریٹ کرتا ہے تو پھر یقینی طور پہ یہ اسی پندرہ یا اس سے اوپر بھی جانے کی کوشش کر سکتا ہے نیکس لیول کو تو اسی پندرہ کے بعد کا لیول تھا ایٹی ون اور ایٹی ون سیونٹی فائیو اور اس نے ہائی بنایا ہے جنابِ آلی ایٹی ٹو کا تو وات ڈاز اٹ مین کہ اس نے ٹارگٹ سے زیادہ اچیف کیا کیونکہ ہم اس کا ٹارگٹ دے رہے تھے اسی پندرہ یا اس کے اگلا لیول اور یہ جو ہے اسی پندرہ کے بعد اکیاسی ہے یہ اکیاسی پچھتر والے لیول کو ٹیسٹ کرتا ہے یہ بھی ٹارگٹ اچیف ہوا اس طرح پھر او جی ڈی سی تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ایٹی فائیو سکسٹی فائیو اور ایٹی فائیو نائنٹی جو ہے اس کا ابھی فوری طور پر ٹارگٹ ہے ٹھیک ہے جی ایٹی فائیو نائنٹی ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ and then بلز میں چیز فور ایٹی سکسٹی فائیو اگر اس کے اوپر ٹریٹ کریں گے ایمیڈیٹ ٹارگٹ کے تو ایٹی سکسٹی فائیو کی طرف جائیں گے اب آپ جا کے اگر او جی ڈی سی کا ہائی دیکھیں گے تو وہ ایٹی سیون پچیس کا ہے تو الحمدللہ یہ ٹارگٹ بھی نہ صرف اچیف ہوا اس نے ہمیں موقع دیا بہترین ایگزٹ کا اس لیے کہ جو کلوزنگ آئی ہے وہ ایٹی سکس کے اراؤنڈ آئی ہے اور ہم اپنے ٹریلنگ سٹاپ لاؤف میتھرڈ پہ ایٹی سکس پچھتر پہ نکل گئے تو جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جن لوگوں کو کئی دفعہ نیگٹیف کمنٹ جن صاحب نے کیا تھا وہ یقینا کافی بیچین ہوتے ہوں گی کہ آخر ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں یا کیسے بتاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس طریقے سے ہم اپنے میمبرز کو روزانہ کال دیتے ہیں آپ نے کال کو پڑا اور دیکھا ہوگا کہ اس میں سٹریٹیجیز تک بتائی گئی کہ کہاں پہ وہ سسٹین کرے تو پھر ہم نے لوگ کرنا ہے کس طرح اوپر جانا ہے یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں جس طرح ایس این جی پی کی کال تھی وہ ٹارگٹ مطلب ٹریگر اورینٹڈ تھی یعنی کہ ایک خاص لیول بتایا گیا تھا کہ اس کے اوپر جب جائے گا تب ہمیں بائے کرنا ہے تو اس طرح ہماری بہت ساری ٹریگر بیسٹ کالے بھی ہوتی ہیں وہ سب میں اچھی اور آسان کالے ہوتی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی آخری سلائٹ پر جس میں میں نے بتانے کی کوچش کی ہے کہ ہماری جو روزانہ کی کال ہوتی ہے ان میں کس کس خسم کے سٹاک ممکنہ طور پر موجود ہوتے ہیں نمبر ایک انٹرا ڈے کال انٹرا ڈے کال کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک منٹ سے لے کر مطلب ایک منٹ تو بہت کم ہے مگر میں اس کو ایسے کہتا ہوں ایک منٹ سے لے کر جناب سمجھ لیجئے آپ یہ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ ایسے ایک ہفتہ ہوتا نہیں ہے میکسیمم دو تین دن میں یہ ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا ڈے کال یا شورٹ ٹرم کال اس کے بعد سٹرانگ پکس جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس میں دو خسم کی کال ہے میڈیم ٹو لانگ ٹرم کال میڈیم ٹرم جو ہوتی ہے میڈیم ٹرم ایک ہفتے سے لے کے ایک مہینے تک ہی ہوتی ہے تو میڈیم ٹرم میں عام طور پر سوئنگ ٹریڈ والے سٹاک بھی آ جاتے ہیں عام طور پر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پر لانگر ٹرم والی جو ہوتی ہیں وہ ہماری عام طور پر جو ہوتی ہیں وہ چار مہینے تک کا ٹائم پیریئیڈ ہوتا ہے مگر پچھلے دنوں جو ملک کے حالات ہمارے ایسے رہے ہیں تو ہم نے اس ٹائم پیریئیڈ کو چار مہینے سے بڑھا کر چھ مہینے سات مہینے تک جانے کے لیے کھائے ویسے اور اگر ہمیں کوئی ریل لانگ ٹرم کے لیے دینا ہو تو ہم بتا دیتے کہ it is for very very long term جیسے ایک مثال دے رہا ہوں FFL کے بارے میں میں نے کہا اور بھی یہ تک کئی سٹاک ہیں کہ اس کو لانگر ٹرم کی لیے لینا چاہیے تو وہ جو لانگر ٹرم کی کالی ہوتی ہیں very very long term اس کو پھر ہم منشن کر دیتے ہیں ورنہ ہمارا لانگ ٹرم جو ہے چار مہینے کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ تیسری قسم جو کالز کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے requested stocks اب جو یہ requested stocks ہے یہ عام طور پہ وہ stocks ہوتے ہیں کہ ہمارے جو members ہوتے ہیں یا جو ہمارے clients ہوتے ہیں ان کو اپنے stock کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ وہ اپنے stock کی حالت کو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ intra day اور strong pick میں زیادہ تر ہم اپنی طرف سے callیں بتاتے ہیں کہ کونسا intra day میں چلے گا کونسا اچھا ہے strong pick کے لیے تو پہلی دو category میں ہماری recommended stocks ہوتے عام طور پہ stock میں ہم especially وہ stock رکھتے ہیں جس کو ہم recommend نہیں کرتے مگر آپ نے request کیا ہو کسی client نے request کیا ہو اگر ایسا stock ہو جو client نے بھی request کیا ہو اور ہم بھی recommend کر رہے ہوں تو ہم ان کو پھر پہلی دو category میں رکھ دیتے ہیں اس category میں صرف ہم ان کو رکھتے ہیں جو client سے request ہوئی ہو مگر ہم اس کو buy recommend نہیں کرتے ہیں اس کے بعد چوتھی جو call ہوتی ہے جو روز نہیں دی جاتی کبھی گبار دی جاتی ہے وہ ہے short selling کہ short selling کس میں کہاں کیسے ہونی چاہیے کیا target ہوگا کیا stop loss ہوگا تو یہ چار خسم کی callیں ہیں جو trading on levels روز زانہ دیتا ہے اچھے اور برے حالات میں صرف strategies کو change کرتا ہے اگر اسے حالات جس طرح کے نظر آتے ہیں جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے short term trade کو intra day calls کو منہ کیا ہوا تھا card stock ہوتا تھا اور اس میں بھی لکھا ہوتا تھا کہ risky trade ہے ہم recommend ہی نہیں کر رہے تھے intra day call تو پچھلے دنوں میں کچھ ایسے دن بھی آئے ہیں تو وہاں intra day ہم نے call ہی نہیں دی وہاں ہمارا focus strong accumulation پہ تھا جس طرح بھی میں نے ذکر کیا avion کا جس طرح بھی میں دوسری ویڈیوز میں کچھ stocks کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے پی ایس او shell کی بات shell کی بات کی تھی ان کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی کہاں سے کہاں تک buy کرنا ہے کس level پہ buy کرنا ہے اب وہ اس دن buy آ جائے یا اگلے دن آئے یا چار دن بعد آئے تو ہمارے جو members ہوتے ہیں وہ اس کا record رکھتے ہیں کس stock پہ ہم نے کیا comment دیا ہے جو intra day category ہے وہ جس دن دی جاتی ہے اس دن وہ ختم ہو جاتی ہے اگلے دن اس کو ہم عام طور پہ use نہیں کرتے ہم اس کو پھر refresh کرتے کیونکہ اگر کوئی levels میں تبدیلی آ جائے یا اس کی strategy میں تبدیلی آ جائے تو اگلے دن اگر ہم وہ call repeat بھی کرتے ہیں دوبارہ بھی دیتے ہیں جیسے trg اگر میں دوبارہ بھی دوں گا تو trg کو نئے سرے سے اس کی جانچ ہوگی اس کی analysis ہوگی اور اس کے بعد دیا جائے گا تو جناب یہ تو میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے تمام چیزیں یہ ویڈیو بنائیے اگر آپ کو سمجھاتی ہے ہماری calls تو ہمارا یہ number موجود ہے 03456190443 اس پر رابطہ کریں ہماری marketing team آپ کی بھرپور مدد فرمائے گی اور آپ کو بہتر سے بہتر جو offer ان کے پاس available ہوگی وہ دے گی بہت شکریہ اللہ حافظ